اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں سب لوگ اچھے سے ہوں گے مزے بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو کیا چل رہا ہے جناب آپ کی لائف میں اور یہ ہمارا مورننگ ٹائم اور بریک فرس ٹائم ہے تو ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ سپیشل کچھ ہی ہوتا ہے ناشتہ نورملی گھروں میں پراتھے وراتھے تو ہم نے جناب پراتھو اور چپلک اب آپ کے ساتھ اپنا جو ہے دے سٹارٹ کیا اور فل انرجی والا جو ہے ناشتہ سٹارٹ کیا کیونکہ ونٹر جسٹ کامنگ بارش میں خدرتی ہوا تھے نا انار وہ مجھے پسند ہے بارش میں خدرتی ہنار برف میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا فلسفہ تھا آپ کا جب بارش ہوتی ہے اور جب پانی پتوں میں جاتا ہے بارش ہوتنے کے بعد ایک اس میں سے پھول آتا ہے اور ایک پھل آجاتا ہے کس میں سے پھول اور پھل آتا ہے درخت میں سے کون سے درخت میں سے کسی بھی درخت میں سے کسی میں نہیں تو جہاں پہ ہم نے کوئی چیز لگایا ہے اوکے پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم دیتے نہیں پتوں کو تو بارش بارش ہوتی ہے پانی پھولے مجھے تم بادا نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہو مجھے نہیں سمجھا رہی تمہاری فلسفی فائنلی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ ابھی جسٹ موٹی موٹی بوندے آنا شروع ہوئی ہیں یس تو بادل نے برسنا شروع کر دیا ہے اور یہ موسم کی پہلی برسات ہے ونٹر سیزن کی پہلی بارش ہے پہلی فرسٹ رین ہے یہ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کی مشیلوں کا آسان کرے کہتے ہیں کہ سیزن کی پہلی بارش میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے تو دعا کرتی ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ تمام لوگوں کی مشیلوں کو پریشانیوں کو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے جو ہے حل فرما دے اور ان کے صدقے سب کی مشیلوں کو حل کر دے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی میری اور میری فیملی کی بھی تمام مشیلوں کو جو ہے آسانیوں میں بدل دے اور ساری مشیلیں دور فرما دے کے معاملات ہوں گے تو الحمدللہ رین سٹارٹ ہو گئی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے حزبن کی رزق میں اور سب ہی کے رزق میں جو ہے بے پناہ خیر و برکت دے آمین تو بس اب لگ گئے ہیں بچے بارش میں گیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ یہ سیزن نہیں ہے بارش میں گیلے ہونے بڑ اسے ہم آپ کیا کر رہے ہیں کیا نکال دیں امبریلہ ابھی امبریلہ چھوڑ دیجئے بار آجائیے دعا مانگو اللہ پاک بابا کی کام میں آسانی کر دیں مانگیں دعا جلدی سے رزق میں خیر و برکت دے دیں ہمیں نیک اور فرما بردار بنا دیں سب کی مدد کرنے والا سب کا خیال رکھنے والا بنا دیں اچھا انسان بنا دیں کامیابی اور ترخی نصیب کر ہم تینوں بھائیوں ترخی صحت کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ لمبی عمر اتفر آمین سم آمین بارش بارش نے تھوڑا سا اپنا جو ہے سپیڈ اپنی سپیڈ بڑھا لیے بارش نے بھی سپیڈ بھولتے ہی بارش کو رضا لگتی ہے بارش نے ایک دم سے اپنی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کر لی بولتے ہیے یہاں لوگوں کو نظر لگتی ہے اب جو ہے جناب بارش کو بھی لگتی ہے تو بارش کو بھی کالا ٹھیک لگتی ہے چلیں پکوڑے کھانے تو ڈانس کر کے دکھائیے بچو کل پتھانی فیملی سے سیکھا ہے نا آپ نے ڈانس وہ والے ڈانس جو ڈانس آپ کو آتے وہ ڈانس کر کے دکھائیے باشے کیا ہے یہ بات تمیزی یہ بابا دیکھیں گے بابا کو بتاؤں گی میں بدماشی کیوں کر رہے ہیں سائی چیٹیاں آپ کے کپڑوں پر چھڑ جائیں گی آؤ چیٹیاں کٹو 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 دول تا کٹو کیا ہے آلو بیگن آلو بیگن کا کیا کرنا آلو بیگن کا سالن ہے آپ سالن کھائیں گے آلو بیگن سوچنا وینٹرز جیسٹ کامنگ تو نکل گئے ہیں بچوں کے سوٹر سوٹر اور میں نے یہ دھوپ لگانے کو رکھی تھی مگر آج مزے کی بات یہ ہے کہ دھوپ تو ہے ہی نہیں ادھر بچوں کے سوٹر وغیرہ کو میں نے کہا کہ آج میں دھوپ لگا لوں ان کپڑوں میں بچے بارش کی پریڈکشن تھی تو بارش تو نہیں بارش تو خیر شکر ہے تھوڑی بہت تو ہو گئی ہے دھوپ نہیں نکلی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دھوپ نہیں نکلی بس بچوں کے کپڑے نکال لیے تھے میں نے ویڈرز کے کیونکہ کراچی میں سردیاں بہت کم کم ہی آتی ہیں تو یہ کپڑے سویٹرز وغیرہ جو میری دونوں بینے گئی تھی سیال کو آسٹ یر وہاں پہ کسی کی ویڈنگ آٹین کرنے گئی تھی تو وہاں سے لے کے آئی تھی بہت ہی گرم والے سویٹر بہت اچھا مٹیریل تھا مجھے پسند آئیدہ پرسنلی بہت اچھا لگا تھا بچوں کے سویٹرز وغیرہ چاہیے ہوتے تو یہ ازرم کا سویٹر ہے اور یہ بہت زیادہ وام ہے اور صوف بہت اچھی بات ہے کہ وام تو ہیں لس صوف بھی ہیں تو یہ آرش کا سویٹر ہے تو اس سال مجھے یعنی بچوں کے گرم کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر مجھے لینی بھی ہوئی تو میبے شاید کیشول ٹراؤزرز لینی ہوگی مجھے تو بس ویلکم کرتے ہیں جو ہے ونٹر سیزن کو اور مزے مزے کے گرمہ گرم کھانے آپ کو پتا ہے ونٹر آتے ہیں تو اس میں بھوگ بھی بہت لگتی ہے اور آلو کے پراتھے پینٹس اور گاجر کا حلوہ اورنجز یہ سارے ونٹر کی سوغات ہیں اور ونٹر بس سٹارٹ ہونے کو انشاء اللہ جس طرح ہمیں بارشوں کا انتظار ہوتا ہمیں ونٹر سیزن کا بہت انتظار ہوتا مجھو اور میرے بچوں بھی بہت اچھا نکلے اور سب کچھ اچھے سے رہے بس بچے بیمار نہ پڑے کیونکہ بیمار ہو جاتے ہیں بچے کیا بڑے سب بیمار ہو جاتے ہیں آج کل ہزبن کی دب تھوڑی ٹھیک نہیں اللہ پاک سہت دے میرے ہزبن کو آمین تو بہر تو ونٹر آگئی مجھے بلکل بھی سامر پسند نہیں کیونکہ سوائٹنگ بہت ہوتی اور کچن میں آپ کو پتا ہے کھانے وانے بنانا تو یہ میرے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں ادھر اور جو ہے میں نے تھوڑی سی پلانٹس کے آگے پیچھے کچھ چیزیں کی ہیں مجھے میں نے کارپوش آریا تھوڑا سا خالی کر لیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہو گئے یہ پہلے یہاں تک بلکل بڑا ہوا تھا میں نے سب پلانٹس کی چھٹائی چھٹائی کٹائی مٹائی سب کچھ کر لی ہے پہلے پہلے سارے کام میں نے دن کر لیے ہیں اور جو پلانٹس سے یہ جگہ بیسکلی میں نے خالی اس لیے کہ یہاں پہ دھوپ آتی ہے تو شام کی دھوپ ضروری ہوتی ہے لینا وائٹیمین ڈی ہم عورتوں کی جو ہے ہم ہمیں بہت ضرورت ہوتی کیونکہ ہم جو گھروں میں رہنے والے جنٹ سو پھر باہر جاتے ہیں تو ان کو ٹو چیئریا کو کر لیا ہے تاکہ ہم یہاں پہ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ سکیں لازٹ یر جب میری امی حیات تھی امی ہوتی تھی شام کے تین بجے چار بجے تین چار بجے بیسے امی پریفر کرتی تھی دھوپ میں بیٹھ جب ان کو موقع مل جاتا تھا وہ دھوپ میں چیئر ڈال کے بس اس والی پلیس پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر اپنی سٹک کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی تو بس اب ان کی یاد ہی رہ گئی ہیں بہر اللہ میری امی کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے آپ سب میری امی یا یہ والا کوئی سب آنے والا سیزن ہو ہماری زندگی کا پہلا سیزن یا پہلا ہوگا جو امی کے بغیر ہے مگر ظاہر سی بات اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم سب کو واپس بھی جانا ہے کوئی تاہیات رہنے کے ازانے سبحان اللہ الحمدللہ میری امی بہت اچھے مہینے اور بہت اچھے سویں گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو رمضانوں میں جن کی وفات ہوگی انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو الحمدللہ میری والدہ بھی ان خوش نصیب میری امی بہت سلجی وی عورت تھی کسی کوئی انہیں بول بھی دے کچھ بات بھی سنا دے پھر بھی خاموش سے سہہ لیتی تھی اور اسی کا انام اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت میں دیا ہوگا کہ اگر ان کی زندگی دنیا کی زندگی بہترین بے شک نہیں گزری مگر آخرت کی زندگی انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے دل میں یہی ہے کہ انشاءاللہ امی کی آخرت کی زندگی بہترین ہوگی تو انشاءاللہ بہترین ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں مکرتا تو ہم سب اس بات پہ بہت پرسکون ہیں اور خوش ہیں کہ الحمدل اللہ میری والدہ کی وفاد جو ہے وہ ربزان کی مبارک مہینے مغفرت کی عشر جمعے کا دن اور تراویوں کے ٹائم امی کی تتفین کا ٹائم تو سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ دل ویسے ہی مطمئن ہے الحمدل اللہ یاد تو ہمیشہ رہیں گی زندگی بھر کی یادیں ہیں ماباپ کا کوئی عیم بدل نہیں ہوتا تو اللہ پاک جن جن کے والدین حیات ہے اللہ پاک ان سب کو صحت و آفیت کے ساتھ ان کا سائے ان کے بچوں پر سلامت رکھے اور جتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کے درجات بلند کریں ان کے ساتھ میرے والدین کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جن نصیب کریں آمین 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 آپ سب بھی آمین بول دیجئے جزا کر اللہ مجھے اخیر ہے کہ آپ سب لوگ بھی آمین بولیں گے اور بول رہے شہزادہ جو ہے وہ اپنی نینی کی چیئر پہ بیٹھے ہیں ان کی عادت تازہ کرتے رہتے ہیں تو بہرحال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو خوش رہیے پیار بات یہ لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کیجئے پھر ملیں گے اگر زندگی رہی اللہ نے موقع دیا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے کسی اور ولوگ میں اللہ حافظ سو فرنڈز یہ تھا آج تک ولوگ ویڈیو پسند آئے گی ایک سیمپل سا ولوگ تھا یہ ونٹر سٹارٹ ہو چکی ہے مطلب لٹل بٹ پہرحال ہیپی ونٹر سیزن رکھیں اپنا بہت خیال خوش رہیے پیار باتیے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ولوگ میں تل دن اللہ حافظ love you all